سولہ سو کے ہزار یہ مسئل بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ پرانی بھی ہوتی ہے جو اب ایک واقعے پر خوب جمتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے جس میں صرف ایک روپے کی بریانی کی خاطر کچھ لوگوں نے اپنے دو سو دھائی سو روپے تک کے گوان دیئے کیونکہ انہیں ایک روپے کی بریانی کے معاملے میں پولیس کی طرف سے سب وہ روپے کے چالانات کا سامنا کرنا پڑا جیہاں یہ خبر ہے تلنگانہ سٹیٹ کے کریم نگر میں موجودہ تلنگانہ چوکپر کی جہاں سولہ جن جمعہ کے دن ایک ہوتل کا اناؤگریشن عمل میں لائے گیا اور ہوتل والوں کی طرف سے اناؤگریشن کے موقع پر کوئی بڑے پیمانے پر انتظام نہیں کیا گیا تھا اور پھر اس موقع پر کسی سیلیبریٹی وغیرہ کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا مگر دماغ سے کام کرتے ہوئے بزنس ٹیکٹس چلائی گئی اور پھر ایک روپے کی پرانی نوٹ پر بریانی دینے کا اعلان کر دیا گیا جس کے ساتھ ہی یہ خبر کریم نگر ٹاؤن میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی اور پھر تقریباً آٹھ سو لوگوں نے ایک روپے کی پرانی نوٹ دے کر اس ہوتل میں سے بریانی کو حاصل کر لیا جہاں لوگوں کی بھیڑے جمع ہو گئے اور پھر ٹرافک میں ڈسٹب ہونا بھی شروع ہو گیا اور سڑک پر بیٹو کے انداز میں گاڑیاں بھی پارک کر دی گئی اور اس اطلاع کے ساتھ ہی پولیس والے بھی آلٹ ہو گئے اور پھر اسپارٹ پہنچ کر وہاں کی حالات کا جائزہ لیا گیا جہاں ٹرافک میں ڈسٹب ہونے اور پھر بیٹو کے انداز میں پارکنگ کرنے پر چالانات کرنا شروع کر دیا گیا کسی کو دو سو روپے کا تو کسی کو دھائی سو روپے کا تک چالان کیا گیا اس لئے سولہ سو کے ہزار والی مسئل یہاں پر خوب جمتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس پر آپ سب کے دماغ میں کیا بات آئی کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا کیونکہ ایک طرف ہوتل والوں کا پروموشن ہو گیا دوسری طرف پولیس والوں کو بھی چالانات مل گئے اور کچھ ہی گھنٹوں میں پولیس والوں کے چالانات کا کوٹھائی بھی مکمل ہو گیا مگر ہمیشہ کی طرح عوام کو ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس لئے کہتے ہیں نا جب تک بے اوقفہ زندہ ہے ہشار لوگاں بھکے نہیں مڑتے